نیوز ٹیک ہائدراباد اوٹوبر کے مہینے میں حدراباد میں جو سو سال کی بارش کا ریکارڈ توڑ بارش ہوئی تھی جس سے سیلاب آیا تھا اور حدراباد کے بہت سے علاقے اس سیلاب سے متاثر ہوئے اور میری زندگی میں میں نے اس طرح کا پچیس سال کی اپنی سیاسی زندگی میں میں نے اتنی بڑی تباہی اور بربادی نہیں دیکھی اور اس میں کئی لوگوں کی جانے بھی گئیں اور ساتھی ساتھ کئی ہزاروں کی تعداد میں گھر میں پانی بھی آیا جس سے گھر کے سامان کا گھرولی اشیاء کا اور اس کا کئی نقصان بھی ہوا کئی آٹوز اور ٹیکسی ڈرائور ان کی گاڑیاں بھی پانی میں ڈوب گئی تھی تو الحمدللہ مندلس کی عراقین اسملی کی صدر موت و مدین اور عراقین بلدیا کی نمائندگی ہوئی اور اس تین چار دن میں کافی راحت کا کام نا صرف مندلس بلکہ دیگر حیدر آباد کے مختلف انجیوز نے کیا انہوں نے بھی اپنی طرف سے امدادی اور راحت کاری کے کام محصہ لیا میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم تمام نے مل کر ایک ہو کر اس وقت ہم نے تمام عوام کی مدد کی دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی جن علاقوں میں پانی آیا تھا وہاں پر مندلس کی جانب سے بلدیا کو بلدیا کی نمائندگی کی جارہی ہے بلدیا کو بتایا جارہا ہے کہ خاص طور سے یا خود پرے میں یا سرب نگر ہے دوبی گارڈ کا علاقہ ہے رحمت نگر ہے یہاں پر ہماری کوشش ہی ہے کہ جل سے جل جو نالے کی دیوار کو اٹھانا ہے متعلقہ رکھنے اسمبلی جناب احمد پاشا خادری صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نالے کی دیوار کا کام جل سے جل اس کا آغاز ہو بہت دور پرہ اسمبلی حلقے میں الجبیل کالنی کے نالے کے وہ وائیڈن کرنا ہے کوٹ کو جا کر سٹی بھی لے کر آئے تو اس اسٹی کو بھی ویکیٹ کروایا جا رہا ہے حافظ بوانگر میں بھی ہے وہاں پر بھی جو پلم چیرو ہے یہ تمام چیزیں ہیں تو جو بھی مندلس کر سکتی ہے کہ دوبارہ خدا نہ ہستا اگر اتنی بڑی تعداد میں اگر بارش ہوتی ہے تو ہم کو ابھی سے نالا کی وائیڈننگ ہو یہ جو بھی ٹیکنیکل انجنئرنگ دپارٹمنٹ کے لوگ کہتے ہیں وہ کام ہم کو کرنا ہے اور انشاءاللہ و تعالیٰ وہ کام ہم کروائیں گے میں ساتھی ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے دس ہزار روپے کی سکیم شروع کی گئی تھی دی گئی تھی مجھے یہ نہیں معلوم کہ ہیڈراباد کے مختلف مخامات پر کیا ہوا مگر میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہیڈراباد پارلیمانی حلقے میں اور نامپلی اسمبلی حلقے میں راجن نگر کے اسمبلی حلقے میں مندلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں نے نائنٹی فائی پرسنٹ یہ کوشش کی کہ مستحق لوگوں کو وہ دس ہزار روپے ملے اور الحمدللہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان علاقوں کا جو میں ذکر کیا وہاں پر نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کو مستحق لوگوں کو جن کے گھر میں پانی آیا تھا ان کو دس ہزار روپے ملے اور اس کے بعد بلدیہ کلیکشن آیا پھر بلدیہ کلیکشن کی وجہ سے وہ بند ہو گیا اس کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی درخواہ سے دیئے ہیں تو ان کو بھی حکومت کی طرف سے شاید وہ ملا ہوگا مگر یہ کوشش منلس کی طرف سے کی گئی پھر اس سیلاب میں آپ جانتے ہیں کہ چندرانگوٹا کے علاقے میں ایک دیوار گرنے سے ایک خاندان کے نو لوگ شہید ہو گئے انتخال ہو گیا پھر حاشم آباد میں وہاں پر اس سیلاب کی وجہ سے ایک ہی گھر کے چھے یا سات لوگ وہ بھی پانی میں بھائے گئے تھے منلس کی نمائندگی پر ان افراد خاندان کو جنہوں نے اپنے رشتداروں کو کھویا تھا حکومت کی سکیم کے تحت اسگریشن ان کو دلایا گیا پھر بلدیا الیکشن کے بعد احمد پاشا خادری صاحب مادنہ پیٹ میں ایک جن کا انتخال ہو گیا تھا بارش میں ان کا چیک آیا ان کو دلایا گیا پھر اس کے بعد چندرانگوٹا میں جہاں پر سمد بن عبداد کے بیٹے کورپوریٹر ہے وہاں پر بھی انتخال ہوا تھا بارش کی وجہ سے تو آج سے ایک دس دن پہلے کلیکٹر ہیدرباد سے نمائندگی کر کے ان کو بھی ایکسگریشیا کا پانچ لاکھ یا چھے لاکھ کا پانچ لاکھ کا چیک ان کو دلایا گیا ہے ایک ابھی ایک چیک دینا باقی ہے کشن باق کا کیونکہ فی آر تو ہوا بچے کی مسنگ ہے اس تعلق سے ہمارے رکن اسمبلی معظم نعاب نمائندگی کر رہے ہیں یہ جو آج پچیس لاکھ روپے کی رقم جو ٹیکسی کے پچاس گاڑیاں ہیں دیر سو آٹو ہیں یہ میں شکریادہ کروں گا جناب جعفر حسین میراز صاحب کا کہ جلسے رحمت العالمین کے استقبالیہ کمیٹی کے اُس صدر تھے اس سال کوویڈ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جلسے رحمت العالمین وہ ناتیہ مشاعرہ نہیں ہوا مگر الحمدللہ ہم نے ہر سال میں ایک مرتبہ ہم چندہ کرتے ہیں اور جو رحم جمع ہوئی تھی اور جو ہم جو خرچہ نہیں کیے اس جلسے اور مشاعرے میں دار السلام چیارٹیز ٹرس کے تحت جو پیسے اس استقبالیہ کمیٹی نے جمع کیے تھے اور جو ٹرس میں تھے اس کا ہم یہ استعمال کر رہے ہیں مقصد ایک ہی ہے کہ عوام تک یہ پیغام دیا جائے کہ منلس اتحاد المسلمین آپ کے غم میں آپ کے ساتھ ہے آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ ہے اور ہرگز عوام یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف بلدیہ الیکشن کے جیتنے کے لیے بہت سے مخالفین ہمارے مختلف باتیں کیے تھے مگر مگر آپ بتا رہا ہوں کہ ہم عوام کی تکلیف میں ہمیشہ ساتھ تھے اور انشاءاللہ عوام کی تکلیف میں ساتھ رہیں گے یہی یہی منلس اتحاد المسلمین کی ہمیشہ خصوصیت رہی اور اسی وجہ سے عوام منلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیتی آئی ہے ہم آپ کو نہیں بھولیں نہ کبھی بھولیں گے کیونکہ ہم اگر آج یہاں پر جیت کر آئے ہیں تو ایک اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاوں کی وجہ سے اور یقیناً ہماری پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سے جو سکتا ہے ہم غریب عوام کے ساتھ ٹھہریں ان سے ہم جو مدد کر سکتے ان کو کرنا بھی چاہیے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب لوگ ڈاؤن ہوا اور کوویڈ اپنے عروج پر تھا تو میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ شہر حدراباد میں کسی پارٹی کا فرد روڈ پر نہیں دکھتا تھا سوائے مندلیس کے عراقین اسمبلی کے مندلیس کے عراقین بلدیا کے صدور مطمدین کے ان غریب عوام تک ریشن پہنچانا ان تک دوائیں پہنچانا اور رات میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مشتاق کے پاس ریکارڈ بھی ہوگا بارہ سو تیرہ سو لوگ ریکارڈ پندرہ سو لوگوں کے نام ٹلیفون نمبر میرے پاس ہے جو ڈھائی مہینے میں ہم نے ان کو رات میں گیارہ بجے سے صبح تین بجے تک ان کو اسپطالوں میں ہم نے شریک کرایا تھا ان کے نام اور نمبر بھی ہمارے ساتھ ہے ان کو اسپطال میں پہنچائے الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اللہ نے شفا دی بہت سے لوگ ان کا انتخال ہوا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ منلس اتحاد المسلمین کے اس رخ کو نہیں دیکھتے مخالفین ہمارے مخالفین صرف منلس کا نام سنتے ہی منلس کی مخالفت کرتے مگر یہ نہیں دیکھتے کہ منلس کیسے کامیاب ہوتی ہے منلس کے پاس لوگ یہ سمجھتے کہ اکبر ادی نوی سی کی تخاریر سے لوگ متاثر ہوتے ہیں مگر اس کا اثر اگر دائمی رہنا ہے تو تخریر سے پہلے جو کام جماعت کے ذمہ داران کرتے ہیں وہ عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ زمین پر کام بھی کرتے ہیں جو ڈاکٹر تھے کتنے مرتبہ ان کو اور ہمارے اس مہینے ہسپٹل کے آر ایمو رفی صاحب سپریڈنٹ صاحب یہ کنکوٹی کے اور ایک ڈاکٹر تھے اتنے مرتبہ میں ان کو فون کر کے تنگ کر تھا کہ پیشنٹ کو لو آپ ہمارے میلیس کرتے تھے پھر کوویڈ کا ٹیسٹ ٹیسٹ کروائے ٹیسٹ کروانے کے بعد معلوم ہوا کہ مندلیس کے کئی اراکی نے بل دیا کو کئی صدر متمدین کوویڈ نکلا مقصد یہ کی ہے کہ عوام کے درمیان برہنا عوام کی تکلیف کو سمجھنا عوام کو جو ہم لوگ راحت پہنچا سکتے ہیں جو مدد کر سکتے ہیں کام کرنا یہ مندلیس اتحاد المسلمین کی تاریخ رہی یہ مندلیس اتحاد المسلمین کا تریخہ رہا یہ مندلیس اتحاد المسلمین کی جدجہد اور اس کی کامیابی کا راز رہا یہ میں نے نہیں کیا نہ پاشا خادری نے کیا بلکہ یہ عبدالواحد ویسی کی زیر صدارت جب مندلیس کا میں رہنا اور عوام کی بات کرنا اسی لیے آج مندلیس اتحاد المسلمین تمام دیگر سیاسی جماعتوں سے مختلف ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ بحار میں مندلیس کو کامیابی ملتی ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ملک دیگر ریاستوں سے مندلیس کو مضبوط کرنے کی بات ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے کہ مندلیس کا کام اس کی شناخت ہے میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ آج یہ پچیس لاک کی رقم سب کو فائدہ پہنچا دیں گے میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا ہی کر رہے ہیں کہ آپ کی تکلیف کو آپ کی مسئیبت کے وقت آپ کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور آپ کو یہ حوصلہ دے اور دلاسہ دلا رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ آپ کی جماعت ہے اور مندلس آپ کے ساتھ میں پھر سے ان تمام حیدرباد کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس ٹرس میں اپنا مقاصد میں چیزیں شامل ہیں تو ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان وریبوں کو جو سہلاب میں ان کے آٹوز اور کیاب کا نقصان ہوا ان کو ہم یہ راحت پہنچائیں گے ندیم کالنی میں بھی آج سے ایک پانچے دن پہلے ایک اپاہیج اپاہیج تھے بچارے آ کر ملے ان کی شاید کولڈرنگ کی دکان تھی دو یا تین فرج بھی ان کے بھہ گئے وہ مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ دس ہزار روپیے سے میرے تین چار فرج نہیں آسکتے میں کاروبار نہیں کر سکتا رہا ہوں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور پوری جانچ کے بعد واقعی جس